اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم آپ کے لئے میر تقی میر کی جو غزر لے کر آئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے راہ دور عشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا آپ نے یہ شعر کئی مرتبہ سنا ہوگا لیکن اس کا جو پہلا مصرہ ہے وہ اس طرح مشہور ہے یعنی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا لیکن درست وہی ہے جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں آگے آگے اور راہ دور میں جو مناسبت ہے وہ ابتدائے عشق اور آگے آگے میں نہیں ہے شعر میں ایک تھوڑا سا ابحام ہے یعنی ایمبیگیوٹی ہے اب اس میں مخاطب کس کو کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھنا ہے اپنے آپ سے گفتو کو کر رہے ہیں یا کسی اور شخص سے بات کر رہے ہیں یا جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ موجود نہیں ہے اور دوسرے لوگ اس کے حال پر کوئی تفسرہ کر رہے ہیں اس بات کی طرح بھی اشارہ ہے کہ آگے چل کر رونے کو بھی نہیں ملے گا شعر خوب کہا ہے اور اس میں کوئی خاص مشکل بات ہے نہیں سوائے اس کے کہ ایک عاشق کو ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ عشق کا دور ہے عشق کا معاملہ ہے اور ابھی ابھی یہ شروع ہی ہوا ہے اور اس میں آگے چل کر تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اس کا ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے تو یہ بات کوئی ایسا آدمی ہی کہہ سکتا ہے جو کہ خود اس راستے کا مسافر ہو یا ان منظروں سے گزر چکا ہو عشق اور محبت یہ سب راستے بڑی مشکل راستے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شیر کہنے والا ان لوگوں کو جو اس کے خیال کے مطابق ابھی ابھی عشق اور محبت کے راستے پر چلے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس راستے پر ابھی ابھی چلے ہیں اور آپ نے رونا شروع کر دیا ہے کہ بھئی یہ راستہ بہت مشکل ہے بہت کٹھن ہے تو فرماتے یہ ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے اب آگے دیکھئے گا کہ کیا ہوتا ہے شیر نمبر دو ہے غافلے میں صبح کے ایک شور ہے یعنی غافل ہم چلے سوتا ہے کیا غافل کا مطلب ہوتا ہے جو غفرت میں پڑا ہوا ہو یعنی ہر چیز کی طرف سے لا پرواہ ہو دو طرح کی غفرت ہو سکتی ہے ایک تو غفرت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا علم ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف سے لا پرواہی برتی جائے اور ایک غفرت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے اب اس میں اس شیر میں میر صاحب نے صبح کے جو قافلہ ہے اس کی بہت زیادہ وضاحت نہیں کیے تو اس سے شیر زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے اب قافلے میں کیا ہوتا ہے کہ جب قافلہ چلتا ہے تو اس میں بہت سارے انگریزی میں کہہ دیجئے تو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یعنی بہت ساری عمومی طور پر ایک اردو میں اگر اچھی اردو میں کہیں کہ اب اس کو ہما ہمی کہتے ہیں یعنی اس کے اندر شور ہوتا ہے کہ بھئی تم اپنا سمان اٹھا لو اور اس جانور کو چلا دو اور اس جانور کے گلے کی گھنٹی نہیں بج رہی ہے اور کیا دوپیر کے کھانے کا بندوبست کیا اور ہم کہاں رکیں گے وغیرہ چونکہ اب ایسے قافلے بنتے نہیں ہیں چلتے نہیں ہیں تو اس لئے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا اور ہمیں بھی نہیں ہو سکتا ظاہر ہے ہمارے اور آپ کے ہوش میں آنے سے پہلے یہ قافلوں والا سارا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اب اس میں فرماتے یہ ہیں کہ لوگ پکار پکار کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم چلے یعنی ہم چلے اور تم پڑے سوتے رہو یعنی جس صبح قافلہ روانگی کے لئے تیار تھا تو جس سے مقاتب ہیں وہ سوتا رہ گیا اب قافلے کے ساتھ چلنے کے لئے تو نیند سے جاگنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن کوئی ایسا تھا جو کہ نہ اٹھ سکا اور وہ سوتا رہ گیا یہ تو اس شیر کے عمومی معنی ہیں جو کہ آپ اس کو یعنی قافلے اور دنیا کی ایک مثال دے کر امیر صاحب نے بتایا ہے لیکن دراصل وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے اور جب جانا ہوتا ہے تو وہی کامیاب رہتا ہے جو کہ اپنے وقت کا درست استعمال کرتا ہے یعنی غورت میں نہیں پڑا رہتا آگے کی کچھ تیاری کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہر جانے والا آپ کو یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ بھئی ہماری زندگی ختم ہو گئی ہم تو اب جا رہے ہیں لیکن خدا رہا تم ہماری طرح غفلت میں مت پڑے رہنا ورنہ یہ قافلہ تم اس قافلے سے رہ جاؤ گے اب قافلہ کونسا کامیابی کا قافلہ کامرانی کا قافلہ یعنی آخرت میں دنیا سے جانے کے بعد انسان کو جو کچھ ملنے والا ہے اس سے بھی تم محروم رہ جاؤ گے تو شیر اس معنی میں بہت اچھا ہے اور اس میں جو ہے کہ صبح کے قافلے میں صبح کے ایک شور ہے صبح اس لیے استعمال کیا گیا لفظ کے قافلے جب کہیں کے لیے روانہ ہوتے تھے تو وہ ایک صبح کا وقت اس کے لیے اس کا تعیون کیا جاتا تھا صبح کے وقت وہ روانہ ہوتے تھے اس لیے انہوں نے کہا لیکن یہاں جو قافلے میں صبح کے ایک شور ہے اس سے انہوں نے یہ بتایا کہ دنیا میں دنیا کا ایک قافلہ ہے جو چلا جا رہا ہے انسانوں کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں ایک شور مچا ہوا ہے کہ بھائی دیکھو ہم چل دیئے ہمارا بھی ہے یہ خیال تھا کہ کبھی دنیا اور کبھی زندگی ختم نہیں ہوگی اور تم پڑے سو رہے ہو تو تم بھی ذرا نین سے خوشیار ہو جاؤ شیر نمبر تین ہے سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمی تخم خواہش دل میں تو بوتا ہے کیا سبز ہوتی ہی نہیں کا مطلب ہے کہ اس پر بہار نہیں آتی اور تخم کہتے ہیں بیج کو تخم خواہش یعنی خواہش کا بیج باقی اس شیر میں کوئی لفظ مشکل ہے نہیں اب اس میں کیا خوبصورت بات ہے شیر میں جو انہوں نے کہا ہے سبز ہوتی ہی نہیں اس میں ماضی بھی ہے یعنی پاسٹ اور حال بھی ہے یعنی پریزنٹ اور مستقبل بھی ہے یعنی فیوچر اور جو ایک لفظ دل دوسرے مصرے میں رکھا ہے تو ابہام کی وجہ سے یعنی اس ایمبیگوٹی کی وجہ سے مصرے میں ایک تھوڑا سا ایک ڈراما سا پیدا ہو گیا ہے یعنی یہ توقع دوسرے مصرے میں دل کے لفظیں پوری ہوتی ہیں یعنی وہ سرزمین جو کبھی سرسب نہیں ہوگی کون سی ہے ہمارا دل ہے اب اس میں بھی آپ یہ دیکھئے کہ ان کا مخاطب کون ہے اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں یا کسی اور سے بات کر رہے ہیں مثلا ہم ہی جو انہوں نے استعمال کیا ہے یا ساری دنیا سے بات کر رہے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ جو ہمارا جو دل ہے وہ ہم نے ہر طرح سے دیکھ لیا وہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس میں کوئی بھی خواہش پیدا ہو کسی بھی خواہش کا بیج لگے وہ کبھی بھی وہاں پر باراور نہیں ہوتا یعنی وہ کہیں پر بھی پھل نہیں دیتا پھوٹتا نہیں ہے تو اس سے کہنا یہ چاہ رہے ہیں اگر آپ اس کو بہت مختصر سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے دل کی کوئی آرزو کبھی پوری نہیں ہوئی تو وہ اپنے تجربے سے یعنی جو انہوں نے کہا ہے جو تو کا لفظ استعمال کیا ہے تو تو خود سے بھی مخاطب ہو کر کہہ سکتے ہیں یا کسی دوسرے سے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ان کے کہنے کا مقصد اس شعر میں صرف یہی ہے کہ یہ جو ہمارے دل کی سرزمین ہے اس میں ہم کسی بھی خواہش کا بیج ڈال دیں وہ ہرا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کی کوئی خواہش کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی تو ایک خواہش پوری نہ ہونے کو ارمان باقی رہ جانے کو حسرت باقی رہ جانے کو انہوں نے یہ ایک بیج سے اس خواہش کو یعنی متشابہ کیا ہے بیج سے ایک مثال دی ہے کہ ہمارے دل میں خواہشات کے جو بیج لگتے ہیں وہ کبھی پھوٹ نہیں سکتے اور اگر بیج پھوٹیں تو ہمارے خواہشیں پوری ہو جائیں گی لیکن ایسا ہوتا دکھائی دیتا نہیں آخری شیر ہے اس انتخاب کا یہ نشانِ عشق ہے جاتے نہیں داغ چھاتی کے عبس دھوتا ہے کیا عبس کا مطلب ہوتا ہے بیکار میں ایک ایسا کام جو کیا جائے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو عبس کہتے ہیں اب اس میں شیر ویسے اگر آپ یہ دیکھیں جو اشارہ کیا اس سے خوبصورتی تو اس میں بہت ہے زورِ بیان بھی بہت ہے اب یہ تو ظاہر ہے کہ سینے کے جو داغ ہیں وہ عشق کے نشان ہیں یا داغ ان زخموں کے ہیں جو معشوق نے لگائے ہیں یا ان پتھروں کے ہیں جو بچوں نے پھینکے ہیں یا ان آنسوں کے ہیں ان خونی آنسوں کے ہیں جو آنکھ سے ٹپکے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسے داغوں کو تو دھویا نہیں جا سکتا یعنی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ پہلے تو کوئی شخص سینے پر داغ کھائے پھر ان کو دھونے بیٹھے تو جو دوسرے مصرے میں داغ کو دھونے کا استعمال کیا گیا ہے اس سے دراصل مراد ان کی آنسو ہے یہ عشق باری ہے شیر میں کہتے ہیں کہ آنسو مسلسل سینے پر بیہ رہے ہیں اور کہنے والا ان آنسوں کے بیانے کو جو ظاہر ہے کہ غم کی علامت ہیں داغوں کو دھونے کی یعنی کوشش سے تعبیر کر رہے ہیں یعنی غم کو دھونے کی کوشش کہتا ہے اب عجیب بات یہ ہے کہ غم کو دھونے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن جو عمل غم کی انتہا ہے اس کو غم سے نجات پانے کی کوشش سے تعبیر کرتا ہے تو یہ شیر اس معنی میں تو کوئی ویسا خاص ہے نہیں جس میں کی اندر کوئی فلسفہ آپ کو دے صرف لفظوں سے وہ کھیلے ہیں لیکن اس شیر میں جو بلاغت ہے اس کا جواب نہیں ہے وہ بہت ہی عالی قسم کی ہے اب اس سے ان کا اگر آپ اس کو دوسرے معنوں میں لینے کی کوشش کیجئے یعنی اس شیر سے ہٹ کر اگر آپ اس کا کوئی نصیحت والا پہلو ڈونتے ہیں تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ جب آپ عشق کر بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ عشق میں بہت زیادہ تکلیفوں سے گزرتے ہیں پریشانیوں سے گزرتے ہیں اور آپ کے سینے پر عشق کا داغ لگ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ اگر عشق کرنا چھوڑ بھی دیں تب بھی یہ داغ انسان کی چھاتی سے نہیں جاتا یعنی انسان اپنی محبت کو محبت میں اٹھائے ہوئے صدموں کو کبھی بھولتا نہیں ہے تو خواتین حضرات یہ میر تقی میر کی غزل سے انتخاب تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ سے پھر کبھی کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ محفل